پی آئی اے کا مالی بہران شدت اختیار کر چکا ہے حالت یہ ہے کہ کئی تیاریں گراؤنڈ کرنے پڑ گئے ہیں پی آئی اے کے کئی تیاروں کے پرزے جو ہیں جو تیارہ ساز کمپنیاں ہیں وہ انہوں نے دینے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ ان کی جو ادائیگیاں ہیں وہ نہیں ہو پا رہی کئی ائرپورٹ پر تو جو پی آئی اے کے جہازوں کو فیول نہیں دیا جارہا اس وقت صورتحال کیا ہے اور پی آئی اے جو ہے وہ ایک طرح سے ڈیفولٹ کر گئی ہے اور جو عداد و شمار ہمارے سامنے آتے ہیں جو کرزہ جات یا واجبات ذمہ ہیں پی آئی اے کے وہ کیا ہے اس پر ایک نظر ڈال لیں تاکہ ہم اس پر بات کر سکیں گے اس بہران سے اب نکلیں گے کیسے تو دیکھئے اکتیس دسمبر دوہزار بائیس تک پی آئی اے کے کرزے اور جو دیگر واجبات ہیں وہ سات سو تین تالیس عرب روپے سے تجاوز کر چکے ہیں پی آئی اے کے موجودہ کرزوں اور واجبات کی مالیت اس کے اساسوں کی مالیت سے پانچ گناہ بڑھ چکی ہے پی آئی اے کے سات سو تین تالیس عرب کے واجبات اور کرزہ جات میں سے بینکوں کے کرزوں کی مالیت تین سو تراسی روپے ہے جبکہ پی اے سو ایف بی آر اور دیگر اداروں کے واجبات کی رقم جو ہے وہ تین سو ساٹھ عرب روپے ہے حکومت کرزوں پر سود ادا کرنے کے لیے ہر برس پی آئی اے کو تئیس عرب روپے دے رہی ہے اگر پی آئی اے کے معاملے میں کوئی ایکشن نہ لیا گیا تو سال دوہزار تیس تک اس کے واجبات کی رقم انیس سو اسی عرب روپے تک پہن جائے گی آئندہ سات برس میں پی آئی اے کے سالانہ واجبات اور کرزوں کی مالیت دو سو انسٹھ عرب روپے سالانہ ہونے کا خدشہ ہے جولائی دوہزار تیس میں وزیراعظم کو بریف کیا گیا تھا کہ روان سال کے اختدام پر پی آئی اے کے مجبوری نقصانات کی مالیت آٹھ سو عرب روپے سے تجاوز کر جائے گی اس بریفنگ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا تھا کہ اگر پی آئی اے منافع کمانا شروع کر دے تو بھی ان بھاری واجبات اور کرزوں کی ادایگی کے لیے اسے سو برس لگ جائیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے میں پی آئی اے کے اس مسئلے کا حل کیا ہے تو اسی پر ہم گفتگو کریں کہ ہمارے ساتھ اشارت غنی صاحب موجود ہیں سابق ڈیریکٹر مارکٹنگ اینڈ کارپورٹ پلاننگ پی آئی اے اشارت غنی صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پی آئی اے اس حال کو پہنچی کیسے پی آئی اے اس حال میں آہستہ آہستہ پہنچی ہے ڈیٹیگریریشن ایک گن میں نہیں ہوتی اس میں وقت لگتا ہے اور کافی وقت سے یہ شروع تھا کافی وقت پہلے سے اور اب اس حد پر پہنچ گئی ہے کہ مشکلات بہت زیادہ ہو گئی ہیں اشارت صاحب اس میں بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ میس مینجمنٹ اور پھر پی آئی اے میں سٹاف کی بہتات اور کہا جاتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے کیا آپ یہ ایک وجہ دیکھتے ہیں پی آئی اے کے سال کو پہنچنے کی یقیناً جب آپ نمبرز کو دیکھتے ہیں تو یہی لگتا ہے کہ پر اے کرافٹ لوگ بہت زیادہ ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کسی زمانے میں ہمارے پاس 48 اے کرافٹ ہوتے تھے آج 24 رہ گئے ہیں ان میں سے بھی صرف 16 آپریشنل ہیں تو اسی سٹاف کو جب آپ 48 کے وجہ 24 پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو پر اے کرافٹ وہ تعداد ڈبل ہو جاتی ہے بڑی وجہ یہ ہے نمبر دو ہم بہت سارے کام ان ہاؤس کرتے ہیں جو دوسری ائرلائنز نہیں آج ہم اے پورٹ سویسز شے کے اوپر کے لوگوں کو رکھیں جو کہ سپروائز کریں ہینڈلنگ ایجنٹ کو تو ہمارے تین چار ہزار آدمی کم ہو جاتے ہیں صرف ایک ڈپارٹمنٹ میں ہماری فلائٹس دس جاتی تھی ایترو اے پورٹ لنڈن اس کے لیے ہمارے پاس پی آئے کے صرف چار سٹاف تھے لیکن انہی دس فلائٹس کے لیے ملتان میں جہاں کے چھوٹے جہاں جاتے ہیں کم از کم چالیس سٹاف ہوگا چالیس سے بھی زیادہ ہوگا کیونکہ ہم وہاں پہ کارگو ہینڈنگ بھی کرتے ہیں پیسنجر ہینڈنگ بھی کرتے ہیں اور بہت کچھ مسائل ہیں وہاں پہ جس کو ہم خود ہینڈل کرتے ہیں اس وجہ سے ہمارے لوگ زیادہ ہیں اس کے علاوہ فلائٹ کچن ہے فلائٹ کچن میں کوئی پندلہ سال لوگ کام کرتے ہیں دنیا میں فلائٹ کچن ائرلائن کا حصہ نہیں ہوتا لیکن یہاں وہ ائرلائن سٹاف گنا جاتا ہے اس کے علاوہ میڈیکل کیونکہ یورپ میں میڈیکل جو ملک ہیں وہ مہیا کرتے ہیں یہ آؤٹسوس کیا جاتا ہے ہم نے خود اپنی میڈیکل فسیلٹیز رکھی ہوئی ہیں اور اس کا سارا سٹاف ڈاکٹرز نرسرز وہ بھی پی آئے کا سٹاف ہے دفنوں میں پھول سجانے کے لیے ہوتی کلچر سیکیورٹی یہ سب بھی پی آئے میں گنے جاتے ہیں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سٹوز پرنٹنگ پریس بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیا باہر سے کرواتی ہے لیکن ہم خود کرتے ہیں اس وجہ سے اس سٹاف کا جب ہم گنتے ہیں پی آئے میں اور گننا چاہیے کیونکہ وہ پی آئے کے پی رول پہ ہیں تو ہمیں پر ائرکرافٹ لوگ بہت زیادہ نظر آتے ہیں اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ یہ جو پورا سٹاف ہے میں نے آج ہی چیک کیا ہے ان کی سیلوریز ریوینیو کا صرف سکس پرسنٹ ہے جبکہ یورپ میں جو یورپین ائرلائنز ہیں ان کا ریوینیو اپ ٹو سٹاف پرسنٹ آف ریوینیو ان کا سیلوریز میں جاتا ہے تو یہ جو ایشوز ہیں کہ ہم سٹاف ضرور زیادہ ہے لیکن ہم ان کو پی کچھ نہیں کر رہے ہیں ان ٹرمز آف ریوینیو چھے پرسنٹ کچھ بھی نہیں ہے تو اگر ایسا ہے شاہ صاحب سیکس پرسنٹ جاتا ہے تو پھر یہ جو آپ کو عربوں روپے ہر سال چاہیے ابھی بھی 23 ارب روپے کا ڈیمانڈ پی آئیے کر رہی ہے یہ ایکسپنس کس چیز پر بنیادی طور پر خرچ ہو رہا ہے بیسیکلی جو ہمیں لاؤسز ایکیوملیٹ ہوئے ہیں اور جو لونز لیئے ہیں اس کے اوپر جو انٹرس دینا پڑتا ہے ایک تو وہ بہت ہیوی ہے نمبر ٹو ہم کمپیٹ کر لیں گلف کی ائرلائنز کے ساتھ جو کراچی سے یا پاکستان سے لاہور اسلامبہ سے پیسنجرز کو جو اٹھاتے ہیں وہ بہت سستا ٹکٹ بیشتے ہیں اور ہمیں ان سے کمپیٹ کرنے کے لیے سستا ٹکٹ بیشنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے ہماری ارننگز ڈراؤپ ہو گئی ہیں میں آپ کو بتاؤں میرے پڑوس میں ایک خاتون رہتی ہے وہ ابودھابی سے کراچی آئی کراچی میں انہوں نے اپنے پیرنٹس کے پاس بچے چھوڑے یہاں سے وہ کینیڈا گئی ایمریٹس سے واپس کراچی آئی اور اپنے بچوں کو لے کے ابودھابی چلی گئی کیوں کہ یہ ٹکٹ جو کراچی سے ان کو امریکہ کا یا کینیڈا کا ملتا ہے وہ اس سے بہت سستا ہے جو وہی ائرلائن اپنے بیش سے دبائی سے یا ابودھابی سے کینیڈا کے لیے دیتی ہے تو وہ پاکستان کا چکر مخت میں لگا گئی پھر بھی پیسے بچے تو پاکستان میں پرائیسز جو ہیں وہ بہت ڈاؤن ہیں یہاں پہ اپنی کپیسٹی کو وہ ڈمپ کرتے ہیں آچہ اب اس میں آپ ابھی اب بات کر رہے تھے ملازمین کی سٹاف کی تو اب یہ جو کچھ سال پہلے جو پی آئی اے کے جو ہمارے جو منسٹر تھے عوابازی کے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا آپ کو یاد ہوگا جو سرور صاحب نے کہ یہاں پر ڈگرییاں جالی ہیں اس کے بعد پھر امریکہ میں اور یورپ میں فلائٹ آپریشن ہمارا بند ہوا لیکن ابھی میں ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا کہ اس فلائٹ آپریشن جو کہ ابھی بھی بند ہے اس کے باوجود وہاں پر نئی بھرتیاں کی گئی ہیں ائرپورٹس کے اوپر اور نیا سٹاف بھرتے کیا گیا ہے یہ کیوں کر کیا گیا ہے ارشاد غنسہ نہیں کرنا چاہیئے تھا ائرپورٹ پہ سٹاف وہاں بھی ہمارا بہت کم ہوتا ہے کیونکہ ہینڈلنگ ایجنٹس جو ہیں وہ ہماری فلائٹس کو ہینڈل کرتے ہیں لیکن جہاں ہماری فلائٹ آپریٹ نہیں کر رہی وہاں پہ ائرپورٹس سٹاف کی فیلحال ضرورت نہیں ہے چاہے تین ہو چار آدمی ہو ان کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ سٹاف ہمارا سیلز آفیس میں ہوتا ہے جہاں پہ ہمارا مارکٹنگ مینجر ہے جہاں پہ ہمارا پیسنجر سیلز مینجر ہے کارگو مینجر ہے اس کے علاوہ فینس مینجر ہے ایچ آر کا بھی کوئی نہ کوئی سٹاف ہے تو وہ جو ایک جھمگٹہ لگا ہوا ہے بغیر کسی کام کے وہ بھی ابھی نئی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں لوکل نہیں پاکستان سے ان کو پوسٹ کیا جاتا ہے لوکل بھی ہوتے ہیں پاکستان سے بھی پوسٹ کیا جاتے ہیں تو وہ سلسلہ میں نے پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ختم ہونا چاہیے اس کی بچت کریں ہم یہاں سے ریموٹ مینجمنٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے کہیں سے بھی اور ڈیلی ان سے کانٹیکٹ میں رہ سکتے ہیں آٹھ گھنٹے آپ اپنا سکائپ آن رکھیں آٹھ گھنٹے کوئی اور کمیونکیشن کا طریقہ رکھیں اور ان سے بات کرتے رہیں اگر ایجنٹ سے بات کرنی ہے تو وہ بھی یہی سے بات ہو سکتی ہے وہ لنڈن میں بیٹھ کے کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہوتی کراچی سے بھی وہی انگریزی بولی جا سکتی ہے چاہیے تو یہ شاہ صاحب اب یہ جو یورپ کا تین سال سے ایک بین چل رہا ہے تین چار سال سے یہ بین کیوں نہیں ہٹایا جا سکا کیا پی آئی اے اس پر کیوں ناکام رہی ہے اس بین کو ختم کرانے میں دیکھئے جو بین لگا تھا اس کا آخری نکتہ تو وہ تھا جو آپ نے کہا ہوابازی کے منسٹر نے ایک ہوابازی کی تھی جو ایک ایسی خبر چھوڑ دی جس کی وجہ سے ہماری ائرلائن انڈسٹری بیٹھ گئی لیکن یہ اس سے پہلے سے چلا آ رہا تھا کچھ نہ کچھ آپزورویشنز تھی ایو کی جو سیفٹی ایجنسی ہے ایاسا جو ہے ان کی برٹیش اتھارٹیز کی کہ ہمارے جہاز جو جاتے ہیں ان کی آپزورویشنز تھی کہ اس سے کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے کچھ سیفٹی پوائنٹ آگیو سے رہ جاتا ہے ہماری مینٹرنس بہتر ہونی چاہیے تھی جی وہ ہماری مینٹرنس ویک تھی اور وہ اپزورو کرتے رہتے ہیں اور جب وہ اکیوملیٹ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ بھی کام اچھا نہیں کر رہے ہیں اور آپ کی سیفٹی اوگر سائٹ بھی نہیں ہے ان کی سرویلنس ہونی چاہیے تو یہ فیلئر پی آئی اے کا بھی تھا یہ فیلئر سیفٹی ایویشن آتھارٹی مونیر نیازی کا شعر ہے نا کہ کچھ انجی بھی راما آکھیاں سی کچھ سنو مرندہ شوق بھی سی تو راما تو آکھیاں تھی کیونکہ ہم انڈر آبزورویشن تھے مرنے کا شوق وہ رام سرور صاحب نے پورا کر دیا تین سال گزر گیا ہے آپ نے کہا کہ اب تک کیوں نہیں ہو سکتا مسئلہ یہ ہے کہ ہاں جی جی کہیے کہیے جی میں کہوں تین سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے کریکٹیو ایکشن پلان انہوں نے ہمیں دیا اور وہ ایکشن پلان چھ مہینے میں آٹھ مہینے میں پورا ہو جانا چاہیے تھا اگر ایفیشنٹلی کام کیا جاتا کوارڈینیشن ہوتی سی اے اے اور پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز میں اور دوسری پرائیویٹ ائر لائنز میں یہ پابندی سے پی آئی اے پہ نہیں ہے پاکستانی ائر لائن کوئی بھی نہیں آپریٹ کر سکتی یورپ میں کیونکہ ہماری کمزوری ہیں اور ہماری کمزوری ہیں سی اے اے نہیں پکڑ سکی اس وجہ سے یہ پابندی ہے تو پاکستان سیویل ایوییشن کو بھی امپروف کرنا ہے ہم نے بھی امپروف کرنا ہے یہ تین سال بہت زیادتی ہے ابھی بھی پتہ نہیں کب کلیرنس ملے جولائی میں لگی تھی اب جولائی کو تین سال ہو گئے ہیں جولائی ٹوینٹی کو اور تین سال سے اب اوپر جا رہا ہے ہو سکتا ہے ساڑھے تین سال لگ جائے یہ کام تین مہینے چھ مہینے کا تھا اگر اس کو سیریسلی لیا جاتا منیجمنٹ کو چاہیے تھا کہ تین ڈیریکٹرز جو کنسرنڈ ہیں فلائٹ آپریشنز مینٹیننس پیسنجر سرویسز اور سیفٹی ہمارا ڈیریکٹرٹ نہیں ہے لیکن ایک براہ ہیوی سیفٹی کا ان کی کمیٹی کمیٹ کرتا اور وہ ایکشن لیتے اگر آپ لور لیول پر چیزیں چھوڑ دیں گے تین سال کیا تیرہ سال میں بھی کام نہیں ہوگا صحیح بلکل صحیح یہ پی آئیے کے پاس ہار بھی اوپشنز ہو سکتے تھے جیسے آئیئر لائنس جو ہیں وہ الائنس بھی کرتی ہیں مختلف گروپس کے ساتھ پی آئیے نے اس اوپشن پر غور کیوں نہیں کیا پی آئیے سولو فلائٹ کی عادی تھی ہم اندھوں میں کانے راجے سے ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے دوسری ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے دوسری الائنس کو سکھایا ہمارا کوئی کمپیٹٹر نہیں ہے تو وہ جو ہاتھ ملا کے ساتھ چلنے کی بات ہوتی ہے اس سے ہم بہت گھبراتے تھے یا شرماتے تھے جو بائیلیٹرل ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس میں ایک کلاوز ہوتی ہے کوٹ شیئر کی دوسرے ملک ہمیں آفر کرتے تھے کہ اس کلاوز کو شامل کر لیا جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایگریمنٹ ہو گیا کلاوز شامل کر لی جائے تاکہ گنجائش رہے ہمارے ہاں یہ تنڈنسی تھی کہ اس کو ٹالتے تھے کہ نہیں اس کو اگلی میٹنگ میں اس کے پر فیصلہ کریں گے کوٹ شیئر is the starting point of any alliance it is an alliance لیکن یہ چھوٹے لیول پہ ہے تو سب سے پہلا کوٹ شیئر میں نے کیا پی آئے میں رہتے ہوئے ترکش شیئر الائنس کے ساتھ اس کے ساتھ ہم نے تین کوٹ شیئر اور کیے اس میں سے میجر ہمارا جو تھا ترکش اور پھر تھائی جو تھائی لائنس کی ائر لائن ہے ان کے ساتھ پھر ہم نے چینیز چینہ سردن alliance کے ساتھ کیا اور ایک یکرین کی ائر لائنس کے ساتھ کیا ایک اینڈ پہ تھائی لائنس کی ائر لائن دوسرے اینڈ پہ ترکش ائر لائن یہ دونوں سٹار ایلائنس کے میمبر تھے اگر ہمارا ان کے ساتھ ایلائنس کامیاب رہتا اور ہم اس کو آگے بڑھاتے جو کہ پی کے ٹی کے کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ فلائٹیں کریں اور ٹرکی کو ہم پی آئی اپنا بیس بنائیں اور وہاں سے آگے جائیں اگر وہ ایمپلیمنٹ ہو جاتا تو آج شاید ہم سٹار ایلائنس کے ممبر ہوتے یہ ویجن تھا کہ پہلے ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں اور ان کے ساتھ مل کے جب ان کے سٹینڈرٹ پر پورے اتریں گے تو آگے سٹار ایلائنس بھی ہمیں لینے کی کوشش کرے گا لیکن ایک گیپ تھا بیٹوین ٹرکی اینڈ تھائیلینڈ سٹار ایلائنس وہاں میسنگ دو ایلائنس کے ثروت تھے لیکن بیچ میں ہم جو ڈومیسٹک پر دے سکتے تھے یا کچھ اور کنیکشنز دے سکتے تھے وہ ان کے پاس نہیں تھے لیکن ہمارے پی کے ٹی کے کا ایگرمنٹ بھی اسوسییشنز اور یونینز نے نہ سمجھتے ہوئے اس کی مخالفت کی ایلائن کو کھڑا کر دیا وہ سکیم ڈراب کرنی پڑی اور آج ہم بھوگت رہے ہیں صحیح اس وقت حالات یہ ہیں کہ جو کرزہ ہے وہ ہو گیا ہے سات سو تنتالیس رب اور ہم بیل آؤٹ پیکیج مانگ رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ ہمیں تئیس سر روپی پی فوری دیں ہمیں اپنا کرزوں کا سود ادا کرنا ہے اس کے بعد بھی حالات بہتر نہیں ہوں گے اور اس کے بعد بھی چیزیں ایسا نہیں ہیں اور پھر اگر یہ کرزہ بڑھتا جاتا ہے تو اگلے سات آٹھ سال میں تو یہ دو ہزار ارب کا کرزہ ہو جائے گا سوال یہ ہے کیا بھلک یا بچا ہے ہمارے پاس دیکھئے جی اگر اسی طرح چلتا رہے تو ہر سال کرزہ بڑھتا رہے گا اور جس طرح سٹیل مل کا حال تھا اسی طرح ہوگا بہتر یہ ہے کہ میں ایکسٹریم بات کرنے لگا ہوں دنیا میں ائرلائنز بینکرپسی ڈیکلیئر کرتی ہیں اس کے بعد دوبارہ اٹھتی ہیں ہم بینکرپسی میں تو نہ جائیں گورنمنٹ کا پلان ہے کہ ہمارے ساری لائیبیلٹیز ایک کمپنی بنا کے اس پر دے دی جائیں پی آئی اے کو زیو لائیبیلٹی کے ساتھ آپریٹ کیا جائیں اور پھر اس کو موقع ملے کہ نہ اس نے کوئی کرزہ دینا ہے نہ کچھ اور اس کے اوپر بوجھ ہے اور یہ اپنی ایفیشنسی اپنی پلان سے پروفیٹیبل ہو کے دکھائے اگر وہ نہیں ہو پاتی تو پھر پرائیوٹیزیشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے سہی ہے یہ پرائیوٹیزیشن کی جب بھی بات ہوتی ہے حالانکہ پرائیوٹیزیشن شاید بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ حال بچا ہے یہ پرائیوٹیزیشن پر یہ سٹاف کی بہتات ہے یہ سارے لوگ پھر آ جاتے ہیں احتجاج کرنے کے لیے اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپریشن بند کر دیں گے اور چلنے نہیں دیں گے اور اس کے لیے سیاسی جماعتہ بھی کھڑی ہو جاتی ہیں ہمارے ہاں کیونکہ ان سیاسی جماعتہوں نے ان کو سیاسی بنیادوں پر بھرتی کیا ہوا ہے تو یہ ایک کمپلیکس ایشو بن جاتا ہے اس کو کیسے ڈیل کریں گے اگر پرائیوٹیزیشن کے دل جاتے ہیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ سیاسی مسئلہ بن جاتا ہے اور اسی وجہ سے کام نہیں ہو پاتے اس کا ہینڈل کرنے کا طریقہ میں نے سجیس کیا تھا آج اگر ہم پرائیوٹیزیشن کا پروسس شروع بھی کریں تو بائی در ٹائم کوئی بائیر آتا ہے اور اس کو ہینڈو بور ہوتی ہے مینجمنٹ ہمیں سال لگ جائے گا کیوں نہ ہم اس ایک سال میں یہ جتنے ہمارے سیاسی لیڈر ہیں ویڈن دی ائر لائن باہر والوں کی بات نہیں کر رہا ان کو انوائٹ کریں کہ جی آپ بیٹھ جائیں ایک ٹیم بنا دیتے ہیں مشترکہ مینجمنٹ کی اور آپ کی آپ بتائیں کیا کرنا ہے آپ اس کو پروفیٹیبل کر لیں لائیوٹیز ہم نے لے لی آپ اس کو پروفیٹیبل کر لیں لیکن اگر آپ اس ایک سال میں نہیں کر سکتے تو ایک سال کے بعد ہم پرویوٹائز کریں گے اور آپ ابھی ایگری کریں کہ اگر پروفیٹیبل نہیں ہوتی تو پرویوٹائز کرنے پر آپ کو کوئی اتراز نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں یونینز کی سائیکی میں خود پی آئے کے آفیسرز اسوسییشن کا پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹی رہ چکا ہوں مجھے پتا ہے وہ کس طرح سوچتے ہیں جب پی کے ٹی کے ایگریمنٹ ہو رہا تھا تو میں نے ان کو فیس کیا اور میں ان کا ٹارگٹ بنا حالانکہ میں کبھی ان کا ساتھی رہا تھا کیونکہ وہ لیڈر جب بن جاتا ہے آدمی تو وہ کچھ سننا نہیں چاہتا اور جب سیاسی پارٹیاں پیچھے ہوں تو وہ اور شیئر ہو جاتا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو انوالف کر کے یا تو وہ کامیاب ہو جائیں گے یا فیل ہو جائیں گے کامیاب ہو جائیں تو کیا چاہیے اور پی آئے پروفیٹیبل ہو جائیں اگر وہ فیل ہوتے ہیں تو اپنا سا مون لے کے رہ جائیں گے وہ پھر آپ کو ریزسٹنس نہیں دیں گے صحیح ہے بلکل صحیح ہے بہت شکریہ اشارت غنی صاحب پروگرام شکریہ کے لیے اشارت غنی صاحب کی باتیں سن کر اور ہمارے سامنے جو ڈیٹا پڑھا ہے فیکٹسن فگرز پڑھے ہیں اربوں روپے کے باجبات پڑھے ہیں اور اپنے تیاروں میں فیول ڈلوانے تک کے پیسے پی آئے کے پاس نہیں بچے ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ پی آئے کی نچکاری کے سوا اور اس کی پرائیوڈیزیشن کے سوا کوئی حل نہیں بچا ہے ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد کچھ اور حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس پر مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پی آئے کی حالت ازار پر ہم بات کر رہے ہیں کچھ چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ ہم اس حالت کو پہنچے کیسے ہیں اس کا حل کیا بچا ہے میں کچھ اور فیکٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں گفتگو کو لے کر دیکھئے جو اس وقت پی آئے کی حالت وہ یہ ہے کہ جو تیارہ ساس کمپنیاں ہیں بوئنگ اور ائر بس ان کے طرف سے ان کے قرضے فراہم کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے پی آئے کو کیوں کیوں کہ پیسے نہیں دیا گئے ہیں تئیس میں سے اس وقت صرف سولہ تیارے پرواز کر رہے ہیں باقی گراؤنڈ کر دیا گئے ہیں اور ابھی ہوا یہ ہے کہ دبائی اور دمام ائرپورٹس پر پی آئے کے تیاروں کو اندھن فراہم کرنے سے انکار کر دیا گیا کہ بھئی پہلے پچھلے پیسے ادا کرو پھر مزید اندر ملے گا قومی ائرلائن کے ملازمین کو ابھی تک تنخواہ نہیں ملی ہے پھر تئیس عرب روپے کا بیل آؤٹ پاکیج مانگا گیا ہے نگران حکومت سے اگر نگران حکومت نے فوری طور پر یہ تئیس عرب کا بیل آؤٹ پاکیج نہ دیا تو خدشہ ہے کہ جلد قومی ائرلائن بند ہو جائے گی اور اس وقت بھی دومیسٹک جو پروازیں ہیں وہ کافی حد تک ڈسٹرب ہیں اور کئی پروازیں بند کر دی گئی ہیں اب اس ساری صورتحال میں ہم نچکاری پر بات کر رہے ہیں کہ کیا نچکاری کے علاوہ بھی کوئی حل بچ ہے کب تک اس کا بوجھ اٹھائیں گے کب تک قومی خزانے سے اس کا بوجھ اٹھایا جاتا رہے گا اور اس کے باوجود بھی یہ ائرلائن چل نہیں پا رہی بلکہ ائرلائن جو ہے اس کے کرزوں میں واجبات میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے حارم شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیرمن پاکستان بورڈ آف انویسٹمنٹ حارم شریف صاحب بہت شکریہ آپ کا سر پہلے تو آپ اپنے ڈوشنی ڈال دیجئے کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے قومی ادارے کے ساتھ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ساسدان جو ہیں ان کے اپنے بزنس ہمیشہ ترقی کرتے ہیں ان کے ذاتی نہ ان کی ائرلائن بیٹھتی ہے نہ ان کی سٹیل میل بیٹھتی ہے نہ ان کے باقی کاروبار بند ہوتے ہیں لیکن سرکاری ادارے ہمارے سیاسی شخصیات سے نہیں چلتے حالانکہ ان کو اسی طرح کے کاروبار کرنے کا وصی تجربہ ہوتا ہے یہ کیا ہوا ہے پی آئیے کے ساتھ جی اصد صاحب شکریہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں حیرت کی مجھے تو کم از کم کوئی دور دور بات نہیں دکھائی دے رہی کیونکہ یہ تو ایک دن آنا تھا اور یہ ہم ایک ڈینائل میں آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی حل نکل آئے گا یہ اسی طرح ہے جیسے ہم پاکستان کی معاشی مشکلات میں کہتے ہیں کہ کوئی تو آ کر ہمیں بیل آؤٹ کر دے گا دیکھئے یہ ہوا بڑا کلیر ہے کہ یہ جو سرکاری ادارے ہیں سٹیٹ وڈ انٹرپرائزز اس کے اندر سیاستدانوں نے اس کے اندر گروکریٹس نے ان کو کبھی اس نظر سے ہی نہیں دیکھا کہ یہ ادارے سسٹینبل ہونے چاہیے یا منافع بخش ہونے چاہیے یا even سرویس اورینٹیڈ ہونے چاہیے تاکہ دنیا سے کمپیٹ کر سکے صرف ایک نظر سے دیکھا ہے کہ ہم نے اس سے پرکس اور پریولیجز کیسے لینے ہیں ہم نے یہاں پہ اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو میرٹ کے بغیر کیسے وہاں پر فٹ کرنا ہے اور اس کو ہم نے بیسیکلی یوز کرنا ہے کہ عوام کے ٹیکس سے ہم جتنے لوسزوں اس کو بھرتی کیے جائے تو اس کے بعد پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب ادارہ کسی بھی طرح سے اس قابل نہیں رہ جاتا کہ اس کی کریڈیبلیٹی کو کوئی بھی ایکسپٹ کرے اور یہ ایک کلاسک کیس سٹڈی ہے پی آئی اے کی جس میں ہم نے اتنی زیادہ بھرتیاں کی ہوئی ہیں جو پر پلین ریشو ہوتی ہے سٹاف کی وہ کسی بھی ایوریج اچھی ائرلائن سے پی آئی اے کی تین سے چار گناہ زیادہ ہے چلیں اگر سٹاف زیادہ ہے تو سٹاف کی کوالٹی پہ تو کچھ آپ کرتے کوالٹی آف سٹاف ٹوٹلی جو ہیں ان کامپٹنٹ لوگوں کو سیاسی پر پیٹنیج پر رشتہ داری پر یہ خالی سیاسدانوں نے لے کی یہ بیروک ٹیکس نے بھی کی ہیں ان کے کرونیز نے بھی کی ہیں پھر جن کے ساتھ کانٹریکٹنگ ہوتی ہے وہاں بھی ہے ہر جگہ سے یہ جیسا ایک پوسٹ کلونیل ایکسٹریکشن کا موڈل ہے کہ آپ اس سے کھیجتے جائیں لیکن آپ اس ادارے کو سٹینٹھنڈ نہ کریں جب بھی حارم صاحب بات ہوتی ہے پرائیوٹیزیشن کی تو سب سے پہلے تو ادارے کے اندر سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ہرطال پہ چلے جاتے ہیں کام چھوڑ دیتے ہیں آپریشن بند کر دیتے ہیں اور ہمارے جنرلی بھی بڑا برا سمجھ جاتا ہے کہ جی قومی ادارہ بھیج دیا حالانکہ جیسے سٹیل مل کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی فری میں بھی لیتا تو اس کو دے دو اس سے بھی ملک کو فائدہ ہی ہوگا وہ اپنی معاشی ترقی پاکستان کی معاشی ترقی میں کوئی نہ کوئی کردار ہی ادا کرے گا یہ پرائیوٹیزیشن میں آخر ہرجی کیا ہے اور اس کو کیوں اتنا برا مانا جاتا ہے اور کیا اس کے علاوہ کوئی حال بچا ہے دیکھئے اس میں بڑا ہمیں کچھ چیزیں اپنے مائنڈ میں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے پرائیوٹیزیشن جو ہے وہ ایک سلوشن ہے دنیا نے کئی طرح کے سلوشنز کیے ہیں پہلا اصولی فیصلہ تو یہ ہے کہ آیا حکومت کو کمرشل ادارے چلانے چاہیے یا نہیں ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہے کہ حکومت کا کام کیا اگر تو حکومت کا کام کاروبار کرنا ہے پھر تو ہمیں ان کو بلکل نہ پرائیوٹیز کرنا چاہیے نہ کچھ اور ان کو جب تک ڈوبتے ہیں جو چلتے ہیں چلنے لیکن اب ایویڈنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ حکومت بلکل کمرشل اداروں کو چلانے میں ناکام ہو گئی ہے اب سوال یہ ہے اور تو بھی بیری آنیسٹ ان کے پاس اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ حکومت نہیں اچھی طرح چلا پاتے بیروکریٹس اور پولیٹیشن تو ان کو کیا چلائیں گے اب پرائیوٹیزیشن جو ہے دنیا میں کوئی ایسا سلوشن نہیں ہے جس سے ادارے ایفیشنٹ ہو جائیں یا بہت اچھے ہو جائیں ریزلٹس اصدسا مکسٹ ہیں لیکن اس وقت جو طریقے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس ادارے کو امیڈیٹلی پہلا فیصلہ کریں کہ اب سے اس کو حکومت نہیں چلائے گی اس کے بعد آپ کوئی دنیا کے اچھے ایوییشن کے ایکسپرٹس کو فنینچل سٹرکچرنگ کے ایکسپرٹس کو ریول اندسٹری کو سمجھتے ہو ان سے کہیں کہ اگلے تین سے چھوہ میں ہمیں آپ دو تین حل دیجئے یہ منسلوشن فر انسٹنس یہ پی آئئی کے اندر ہم کسی خطے کی ایرلائن کا ایک سٹیٹیزک سٹیٹ لانا کے اس کو ہم مینجمنٹ کنٹرول بھی دے سکتے ہیں سٹیٹ اپنا پچاس بزرززha Cola رکھ لے اور باقی ان کو دے دے میں ایک مثال دے رہا ہوں ہم اس کو contract out بھی کر سکتے ہیں کہ جی آپ کے جو loans ہیں اور losses ہیں ان کے اوپر ہمیں کوئی bond issue کر دیتے ہیں لیکن جو باقی ادارہ بچائے اس کے assets کو بہتر utilize کرنے کے لیے give it to the best managers جس میں ہم ان سے ایک outcome agree کر لیں لیکن یہ ساری چیزیں micro management کی نہ تو bureaucracy کو کرنی ہے نہ ہی cabinet یا parliament یا سیاستدان کو کرنی ہے انہوں نے one line فیصلہ کرنا ہے کہ آج سے ہم نے PIA یا اور کچھ اور اداروں کو نہیں چلانا ہے بیچنا contract out کرنا professionalism لانا corporatization کرنا اس کے حصے کرنا وہ جو کام جس کو آتا ہے اس کو کرنے دیجئے اور ان کو آپ targets دیجئے اس طرح ممالک نے اس کو deal کیا ہے میں نے PIA کی جو restructuring کے plans جب میں ای سی سی میں بیٹھتا تھا حکومت میں میں نے چار پانچ دفعہ دیکھے ہیں you know اب جو تھوڑا بہت میرا تجربہ تھا I was very clear کہ اس سے آپ صرف time buy کر رہے تھے کہ taxpayer کا پیسہ پکڑے اور کچھ آٹھ ماہ اور نکال لیجئے so یہ کوئی حل نہیں ہوتے اور ہمیں ان سے نکل جانا چاہیے بیچنا ہے بند کرنا ہے ٹھیکے پہ دینا ہے strategic investor کو لانا ہے size چھوٹا کرنا ہے let people do جن کو یہ کام آتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ privatization یا کوئی بھی حل جس کی طرح ہم بڑے لیکن یہ حل نہیں ہے کہ ہم 23 ارب روپے اس میں ڈالیں پھر 28 ارب روپے ڈالیں اور ڈالتے چلے جائیں اور 2030 تک اس کی واجبات کی جو رقم ہے وہ 1980 ارب روپے ہو جائیں تو اور جو اس وقت جو ہے وہ 743 ہے اور ہر سال جو ہے وہ یہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یعنی اگر ہم اس pattern کو بھی دیکھیں نا 2008 میں کتنے پیسے اس میں ڈالنے پڑے پی آئی اے کو جو نقصان ہوا یہ 14 ارب روپے پھر 20 ارب ہوئے پھر 26 پھر 33 پھر 32 اور ابھی recently آخری 2022 میں جو ہے وہ 79 ارب روپے کا نقصان ہے تو یہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 23 ارب روپے کا bailout package دینے کی بجائے کوئی اور initiative لینا چاہیے حرون صاحب جی میں بلکل کہہ رہا ہوں کہ bailout package اگر دینا بھی ہے تو یہ اس initiative کا حصہ ہونا چاہیے کہ جی ہم اس کے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اس وقت یہ سارے losses حکومت کی guarantee پہ ہو رہے ہیں اور ان کو taxpayer کا پیسے سے یہاں جو government loan لیتی ہے اس پیسے سے pay off کیا جا رہا ہے basically ہم جو ہیں ایک ruling elite کے رشتہ داروں کو بہت سالوں سے اپنی جیب سے کھلا رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ان کو کہ ہم کھلا تو رہے ہیں لیکن وہ ایک اب ادارے کو اس نہج پر لے آئے ہیں کہ یہ sustainable نہیں گا اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ یہ ادارہ اب اپنے پیر پہ ان حالات میں کھڑا نہیں رہ سکتا جب یہ حالات آگے ہیں دیکھیں پرائیوٹیز کرنا اتنے بڑے ادارے کو with unions ہر ایک کے رشتہ دار ویسٹڈ انٹریسٹ اتنا آسان نہیں ہوگا جہاں contract میں ڈھان لی ہے ٹھیکے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ experts کو دیجئے کہ اس کی کیا stages ہو سکتی ہیں جس سے حکومت کا جو bleed کر رہے ہیں پیسہ وہ رک جائے اور اس کی ہم پھر کوئی پانچ سال کی کوئی plan کر لیں وہ جو بھی plan دیں لیکن دو تین چیزیں اسے سب بہت ضروری ہیں ہمیں سمجھ دیں جی میری وری یہ ہے کہ ان اداروں کو اگر اس لیے بیچا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے losses کر رہے ہیں ان سے جان چھڑاؤ family silver ہے چار شاید پیسے بھی آ جائیں تو یہ ایک theoretically اور ideologically غلط بات ہے دیکھئے ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ assets کو بیچ کے حکومت کا حکومت کو پیسے آئیں گے تو حکومت کتنے دن ان کو چلا لے گی اس وقت ideology کے اندر فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آیا حکومت میں کاروبار کرنا ہے یا نہیں کرنا میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو بہت سی چیزیں دنیا بدل گئی ہے نائٹین سیونٹی سیون میں مارگرٹ تھچر نے یہ فیصلہ یوکے میں کیا تھا ریگن نے یہ فیصلہ امریکہ میں کیا تھا دیکھئے یہ بڑا فیصلہ ہے یہ نہیں ہے کہ جی کیونکہ ہم فس گئے ہیں تو چلے اسے جان چھوڑا لیں اس کے طریقے اور ہیں حکومت کو اب ان کاموں سے نکل جانا چاہیے دنیا اسے بلکل بدل چکی ہے مارکٹس have taken over یہ پرانا ایک concept ہے centralized control کا اور اس میں ایک بڑی مضبوط communication strategy چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ چیز ان کے بھلے کے لیے ہے ابھی تو پہنٹ ہے ایک پوری سیاسی جماعت کہتی ہے کہ جی ہم کسی چیز کو privatize نہیں ہونے دے گی صحیح ہے آرون صاحب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ تو ان کے لیے فیصلہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی ایک سپورٹ بیس موجود ہے شاید اداروں کے اندر اور انہوں نے بھرتی کی ہوئے ہیں لوگوں کو اور اب یہ ایک نگران حکومت ہے نگران حکومت میں نشکاری کیا بنشٹر بھی آگئے ہیں ہمارے پاس آپ کے خیال میں یہ فیصلہ نگران حکومت کو لے لینا چاہیے دیکھئے یہ میں یعنی میں پھر وہی بات کر رہا ہوں میں آنسلی کہہ رہا ہوں کہ اس کو بیچنے کا فیصلہ ہرڈلی غالباً نہیں کرنا چاہیے لیکن حکومت کو اس سے نکلنے کا فیصلہ چاہے نگران لیں کوئی لیں میں بلکل سپورٹ پہ گورنمنٹ کو یہ ادارہ نہیں چلانا چاہیے آپ اس کو کسی ائرلائن سے بات کر لیں پروفیشنل سے کہ آپ ٹیک ہیں اس کو اس سے نکال کے اس کی ایک فینینچل انجنیرنگ کا طریقہ ہے اس کو ہم سائٹ پہ رکھ لیں ان کی پروپٹیز چھ ساتھ بار ہیں ان کو کو ریسٹرکچر کر کے ان سے ڈیل کریں لیکن جو آپریشنل پروفٹیبلیٹی لانی ہے اس کے لیے پروفیشنل کو دے دیں اور ساتھ ساتھ اس کا ایک لانگ ٹرم سلوشن بھیجا جائے یہ جب ہریڈلی کیا جاتا ہے نہ تو ایسٹ پرائسنگ ٹھیک ہو پاتی ہے نہ ہی اس کو سیاسی طور پہ ہم ریفارم کو ہینڈل کر پاتے ہیں میں نے دنیا میں یہ دیکھ صحیح ہے ابھی تو حرم صاحب صورتحال یہ ہے کہ اس کے جو اساسیں ہیں وہ اگر سارے فروغ بھی کر دیے جائیں تو جو اس وقت موجودہ پی آئی کا کرزہ ہے اس کا ون فورت یا ون ففت جو ہے وہ شاید اتر پائے یعنی اس جو کرزیں کرزوں کی جو مالیت ہے اس کے اساسوں کی مالیت سے پانچ گناہ بڑھ چکی ہے تو ایسے میں باہر دھونڈنا بھی کیا آسان کام ہوگا ہے نہیں جو نہیں اس وقت میں یہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کام فنینشل ایکسپرٹس کا ہے ایوییشن سیکٹر اور ٹرانسپورٹ کے ایکسپرٹس کا ہے لاؤسز کا ایک طریقہ ہے دیکھیں نا لاؤسز اونر اونر کے ہیں نا اونر اس وقت حکومت ہے حکومت کو لاؤسز اپنی بیلنس سیٹ پہ لے جائیں جو ان کے لوکل کرزیں ہیں بینکوں کے اس کو اپریشیل کر سکتے ہیں حکومت کے پاس بہت سے طریقہ ہے کیونکہ جو بندہ نیا آئے گا وہ اپنا ایک لائیبیلٹی کیوں اٹھائے گا لیکن اس کے ساتھ یہ گارنٹی ہو کہ اب سے آپ نے جو آگے چلانا ہے اس کو منافع برگ سے چلانا ہے اور ہم بیک سیٹ لے رہے ہیں سوال یہ ہے کہ حکومت بیک سیٹ لینے پہ تیار نہیں ہے بلکہ پی ایم ایل این میں ایک بہت سینئر وزیر سے جب میں بات کر رہا تھا چار پائن سال پہلے انہوں نے کہا جی ہم کیسے کریں کہ ہمارے اپنے جو سینئر سیاستدان ہیں ہر ایک کے دس دس دو پوری یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے بلکل انفورچنیٹی پاکستان میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے بہت شکریہ حرون شریف صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اب پی آئی اے کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوال سے کچھ اور حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر حل دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پی آئی اے کا ان حالات میں حل ہے کیا ایک بریک کے بعد بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پی آئی اے کی حالت ازار پر ہم بات کر رہے ہیں تئیس میں سے صرف سولہ تیاریں اس کے پرواز کر رہے ہیں گئی ائرپورٹس پر تیاروں کو اندھن نہیں دیا جارا اس کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں ملی اور ملازمین کی ایک فوج زفر موج جس پر بھرتی ہوئی ہوئی ہے اور اس پر جو کرزیں ہیں ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ سات سو تین تالیس سرب روپے سے تجاوز کر چکے ہیں جو کہ اس کے اساسوں سے پانچ گناہ زیادہ ہو گئے ہیں اور ابھی بھی حکومت سے تئیس سرب روپے سے بیل آؤٹ پیکج مانگا جا رہا ہے اور وہ بھی حل نہیں ہے خاکہ نجیب صاحب موجودہ ماہر معاشیات ہیں اور پی آئی کے معاملات بڑی گیری نظر رکھتے ہیں خاکہ نجیب صاحب بہت شکریہ یہ صدی اللہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں اس کی روشنی میں یہ پی آئی اے اب چلے گی کیسے؟ اصد صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پہلے میں یہ کہوں گا کہ دوزار تیرہ میں میں نے ایک کتاب لکھی بلکہ یہ اس سے پہلے ہی چھپ گئی تھی شاید جو دو سو بارہ سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو کور کر دی ہے یہ کتاب جو ہے اس وقت ہماری ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہے فائنانس ڈیویجن کے اور پھر ہم ہر سال اس کو اپگریڈ کرتے رہے ہمیں یہ پتا چلا کہ پاکستان کے پاس مطلب پچاسی تو کمیرشل ایسوئیز ہیں اس کے تیراسی سبسیڈیز ہیں چوالیس نون کمیرشل ایسوئیز ہیں پھر سیکشن فورٹی ٹو کی کمپنیز ہیں پاور سیکٹر آئل انڈ گیس ایوییشن ریلویز انفرسٹرکچر ٹرانسپورٹ کمیونیکیشن نانو فیکچرنگ فائنانس مائننگ انجنیرنگ انڈسٹریل ریال اسٹیٹس ہول سیل ریٹیل انڈ مارکٹنگ یہ ہے پاکستان گورمنٹ کا فوٹپرنٹ آج بھی یہ فوٹپرنٹ اسی طرح موجود ہے ان سب سیکٹرز میں سو یہاں سے تو گفتگو کا انداز کریں تو ہمیں اس پورے فوٹپرنٹ کو جا کر دیکھنا ہے اور اس میں سب سے بڑا جو ایاشلیز ہیل ہے وہ انرجی سیکٹر اور ایوییشن اور پی آئی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا سو میں پہلے براڈ سے شروع کرتا ہوں دیکھیں ایک تو اونرشپ موڈل ہی نہیں کلیر ہے پھر اتنے بڑے فسکل کونسیکوینسز ہیں چیزوں کے جس کی کوئی حد نہیں ہے پھر ڈیٹا اوییلیٹی ایک پرابلم ہوئی اور جو پرائیوٹائیزیشن ایفرٹ ہوا وہ بہت ویک تھا اور وہ کئی دفعہ چلا اور پھر رک گیا ری سٹرکچرنگ ایفرٹ has yielded very little result because ہم اس کو کبھی بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکے اور نہ ہی کامپیٹنٹ بورڈز اور نہ ہی کامپیٹنٹ مانیجمنٹ لاسکے اور نہ ہی اجازت دے سکے کہ ان کو کمرشل اداروں کی طرح چلائیں پاور سیکٹر کرٹیکل ہے اس سارے ایریے میں because بہت بڑا لاسکر ہے پی آئی اے کرٹیکل ہے ایٹی سکس بلین روپے کا لاس ہے پچھلے سال کا پی آئی اے کا ریگولیٹری سیکٹر ایک بہت بڑا اس میں بھی ایمپیٹیمنٹ ہے because جو ریگولیٹری فریمورکس ہیں چاہے وہ پی آئی اے کے کیس میں ہو جو ہمارے اوپن سکائی پولیسیز ہیں چاہے وہ انرڈی کے سیکٹر میں ہو again یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہے untargeted subsidies اور continuous support ایک بہت بڑا فزکل بوجھ ہے اب آپ کہیں گے کہ میں نے تو ایک بہت بڑا agenda آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تو بڑی clearly in the short run تو دیکھیں you keep PIA afloat by giving a signal to the banks کہ PIA میں ایک بہت بڑی guarantee government کی کھڑی ہے اور جو بھی جہازوں کے اس وقت parts کی ضرورت ہے so you keep them afloat پھر آپ یہ سوچئے کہ اس کے اوپر ایک legendary loans ہیں اس کو آپ کو ہٹانا پڑے گا اس کو آپ کو ہم نے اس وقت بھی یہ کام کیا پھر آگے نہیں چل سکا ہم نے ایک company register کی اثر بھائی ایک دن رات کو بہت لیٹ بیٹھ کر میں نے ایک company register کروای ایسی سی پی میں کہ ہم PIA کے جو legend جو پرانے loans ہیں جو legacy loans جو کہلاتے ہیں ان کو move کریں گے آج بھی systematically ان کو move کرنا پڑے گا اور پھر آپ کو ایک clean PIA بنانی پڑے گی جس کی آپ نچکاری کی team لائیے وہاں پہ ایک اور بات یاد رکھئے یہ team نہ لائیے کہ آپ یہ سوچے کہ restructuring کرنی ہے یہ effort i think we have run out of steam with this effort آپ ایک team لائیے جو PIA کی نچکاری کر سکے اس کا مطلب ہے کہ جو financing ہوئی ہوئی ہے اس کو bifurcate کر کے clean کرنا شروع کرے PIA holdings ایک company ہے اس کو clean کرے جس میں scribe اور Roosevelt hotel ہیں اس کی الہیدار valuation کرے اور پھر دیکھے کہ ان جو جہاز ہیں جو اتنے پرانے ہیں ان کو PIA کے roots کو ان کی inherent value کیا ہے یہ سب کام اگلے 3 سے 4 مہینے میں complete کرے اور PIA کو تیار کرے for privatization چونکہ یہ privatization کی اب active list پہ آ گئی ہے privatization commission should take hold of all this and move forward on PIA آپ نے کہا کہ پہلے privatization کے process ہاں وہ بڑے weak طریقے سے چلا گیا اس سے کیا مراد ہے کیا کیا اس میں خرابی تھی دیکھیں اگر آپ نے privatization کرنی ہے تو پہلے تو آپ privatization commission کو strengthen کرنے کا آپ سے عمل شروع کریں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک بہت ہی competent team وہاں لانی پڑے گی privatization head سے لے کے privatization کے نیچے تک آپ کو ایک team build کرنی پڑے گی set a specialist build کرنے پڑے گے اور پھر privatization کو ring fence کرنا پڑے گا کہ وہ جو کام کرنے جا رہے ہیں ان کو ہم جو بعد میں law enforcement agencies ہیں ان کو بے شک بیچ میں بٹھائیے تاکہ ان کو آپ ایک تقویت دیں کہ وہ یہ کام کریں اور in good faith کریں اور آپ کو اسی طرح جو پورا privatization کا board ہے مجھے معلوم ہے کہ اس کو ابھی ہم نے تھوڑا update کیا ہے اس کو بڑے strong professionals کے ساتھ لانا پڑے گا جو vision میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں وہ اس vision کو بڑی clearly سمجھتے ہوں وہ یہ بھی سمجھتے ہوں کہ redesign کس طرح کرنا ہے energy sector کو aviation sector کو اور پھر low hanging fruit کیا ہیں میرے خیال 24 state owned enterprises ہیں who are on the active list اس پر تو ان کو کیسے لے کے چلنا ہے اگر rlng power plants پہ move کرنا ہے نندیپور پہ move کرنا ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں اگر ڈسکوز کو چھوٹا کرنا ہے so they must be very you know with the things on on all this اور اس کو پھر آپ آگے لے کے چلیں ڈیچے بغیرہ کا ایک فرق چیز ہے جس کو آپ فرق تحقیقے سے لیں گے اسی ان کے پاس ایک ڈیٹا سیٹ بہت زبردست ہونا چاہیے تاکہ ان کے پاس ہر وقت updated ڈیٹا ہو یہ جو کتابیں میں نے تین چار لکھیں بیٹ کے finance میں یہ میں نے اسی لیے لکھیں کہ ہم ڈیٹا تو pick up کر سکیں کوئی ایسا ان کا monitoring sale یا financial sale ہونا چاہیے کہ یہ تو online ڈیٹا ان کے پاس سب کا available ہو تاکہ وہ اس کا analysis کر رہے ہوں اور یاد رکھے کہ کوئی بھی ادارہ جب privatization کی list پر actively آ جاتا ہے تو جب میں کہتا ہوں کہ یہ weak رہا تو اس کا مطلب ہے کہ they should take charge of that ادارہ ان کے پاس تو اتنی authority ہے کہ کوئی بھی changes یہ اداروں میں جب ہوتے ہیں تو they have to consult back with the privatization. یہ ایک overall framework ہے پھر کچھ ادارے obviously ایسے ہوں گے جو immediately نہیں جا سکتے ان کی جو آپ کہیں گے جس طرح سے corporate governance ہے اس پہ بھی ہم نے بہت کام کیا ہم نے corporate governance rule 2013 لکھے پھر ان کو 2017 میں upgrade کیا I was the anchor in doing this work also جب ہم نے یہ کام اس لیے کیا کہ ہم جہاں پہ privatization میں move نہیں کر سکتے تو ان کو بڑی clarity ہونی چاہیے کہ what are their reporting channels ان کے board کا کیا ہے board کی independence کیا ہے committees کی independence کیا ہے CEO کی independence کیا ہے internal controls کیسے آتے ہیں یہ سب چیزیں بھی ہم نے اس کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں پھر obviously جو ہمارا companies ordinance ہے جو companies ان کے under چلتی ہیں ان کی اپنی independence ہے commercial decisions کی اور ان کو commercial year decisions لینے چاہیے government نے اگر کوئی کام کروانا ہے ان سے تو they must pay for that work subsidy must be well paid regulator کو بھی بہتر ہونا ہے اور market making کرنی ہے ہر جگہ پہ یہ اگر پورا ecosystem بنے گا پاکستان میں تو then only can you move very جسے کہیں گے بغیر hurdles کے ان دو سو بارہ ادارے اور especially جو اس میں commercial ادارے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر اگر ہم پی آئی اے کی بات کریں چلیں آپ تو باقی اداروں کی بھی بات کر رہے ہیں لیکن آج چونکہ ہم پی آئی اے بھی بات کر رہے ہیں تو پی آئی اے کے اس مسئلے کے حل کے لیے یعنی اگر ہم پرائیوٹیزیشن کے لیے جاتے ہیں تو minimum کتنا time required ہے کتنا سمیں کام اکمل ہو سکتا ہے یہ تو دیکھیں جی جتنی جلدی آپ اس کی financial re-engineering کر سکتے ہیں وہ بہت ضروری ہوگا because dead تو آپ کو کہیں نہ کہیں اس کا handle کرنا پڑے گا پھر آپ کو جو اس کی نجی companies ہیں جیسے میں نے ذکر کیا ان کو handle کرنا پڑے گا جو holding companies ہیں ان کو میرے خیال ہے علیدہ کرنا پڑے گا آپ کو because ان کے اندر دو بڑے ہوتیل چل رہے ہیں ان کی پرائیوٹائیزیشن یا ان کی you know ان کو disembahat کرنا ایک طرح سے اس system سے وہ ایک الیدہ چیز ہوگا پھر پی آئے کے جتنے بھی employees ہیں ان کو کیسے handle کرنا ہے because بہت سے ایسے employees ہوں گے جو obviously شاید نیا جو آنے والا owner ہے وہ نہیں لے سکے گا پھر open sky policies جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں ہم ان کو دیکھنا پڑے گا کہ aviation کی policies کیا ہیں جب آپ اس سب چیز کو put together کریں گے تو پھر آپ کو بدا چلے گا کہ آپ کو کتنا وقت ہے یہ سارا کام کرنے کے لیے اور تب تک کے لیے آپ کو اس میں invest کرنا پڑے گا حکومت پاکستان کو جیسے ابھی 23 ارب روپے مانگا جا رہا ہے دیکھیں ان کے تو basic طریقے یہ ہوتے ہیں کہ ہم government کی جو guarantee ہے اس کو کھڑے کر کے کچھ loaning کروا دیتے ہیں کچھ جو خرچیں ان کو defer کر دیتے ہیں کچھ جو immediate payments ہیں ان کو insure کر لیتے ہیں obviously یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر کوئی بہت بڑے roots جو ہیں اس وقت ان پر leakages ہیں تو ان کو فوری طور پر ہمیں سنبھالنا پڑے گا یا control کرنا پڑے گا so یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہمیں کرنا پڑے گی so it's a heavy effort جو ہمیں ڈالنا پڑے گا اس سارے کام میں پی آئیے کا جو اپنا restructuring plan وہ present کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس نظر سے نہ ہو کہ ہم نے پی آئیے کو چلانا ہے بلکہ اس نظر سے اب build کیا جائے کہ ہم اس کو جو کام کریں گے وہ اس لیے کریں گے کہ we want to take it for privatization we want to prepare the airline or the company for privatization اور اس نظر سے اس کی جو immediate میں اس کو بلکہ restructuring بھی نہیں کہوں گا میں اس کو کہوں گا کہ اس میں جو چیزیں surgery کرنے کے لیے ہیں وہ ہمیں کرنا پڑے گی ڈالٹ سب ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی privatization کے بات ہوتی ہے ادارے کے اندر سے بڑا ردعمل آتا ہے اور پھر جو ردعمل لانے والے لوگ ہیں اگر وہ سیاسی طور پر بھرتی ہوئے ہیں اور سیاسی ان کی سپورٹ ہو تو وہ بھی ساتھ میں مل جاتے ہیں تو ایک ہمیشہ سے کام مشکل ہو جاتا ہے ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو technically کیسے manage کرنا پڑے گا اور کیسے ان کو سمجھانا پڑے گا employees کو کہ بھئی اگر یہ نہ ہوا تو حال پھر still مل جیسا ہوگا پھر کوئی بھی نہیں بچے گا ادارہ نہیں بچے گا تو کون بچے گا that's an excellent question اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ پی آئیے یا کوئی اور ادارے کو جب آپ بیچنے جاتے ہیں تو آپ engage کریں ان سب لوگوں کے ساتھ ان کو engage کیے بغیر political leaderships کو engage کیے بغیر wider audience کو engage کیے بغیر اور اس سے میرا کیا مطلب ہے بتائیے ان کو کہ telecom sector کو privatize کیا deregulate کیا liberalize کیا آج companies ہیں competitive market ہے آپ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں میں لاہور پیارس کہیں بھی بیٹھا ہوں آپ سے connect کر کے skype پہ یہ کام کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ اگر آپ بینکوں کو بھی اپنے پاس رکھتے تو سوچئے کتنے بڑے losses ہوتے just see the amount of investors جو باہر سے بھی آیا مطلب HBL جو ہے آخان کی holding ہے international holding ہے پاکستان میں ایک بڑا taxpayer بنایا ہے banking sector آپ کہہ سکتے ہیں کہ ideal شاید آپ کو atmosphere نہیں ملا پر وہ تو ہم بددریج بنائیں گے پر آج آپ ان دو sectors کی مثال رکھئے کیا نوکریاں اتنے سارے channels آنے سے بڑی ہیں یا کم ہوئی ہیں کیا telecom کے players سے competitive behavior اور نوکریاں بڑی ہیں یا کم ہوئی ہیں کیا بانکنگ سیکٹر کے expansion سے اور اب تو ہم فرن ٹیک بانکس پہ جائیں گے اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے اور جو small banks ہیں انہوں نے کشف فارمڈیشن اس طرح کے بہت سے banks بنے سو نوکریاں تو expand ہوں گی یہ لوگ اگر آج یہ سمجھتے ہیں کہ ان چوبیس تئیس جہازوں سے airline میں کوئی expansion آنی ہے تو ائر انڈیا کو جا کے دیکھئے جب privatize ہوئی تاٹا گروپ کے پاس کئی چار سو پچیس نئے aircraft order ہوئے ہیں تو کیا نوکریاں جو ابھی دس پندرہ سترہ ہزار کے قریب ہیں وہ بڑھ کے تیس ہزار پہ جا سکتی ہیں چار سو پچیس میں سے آدھے Boeing aircraft اور آدھے air buses ہیں دیکھیں گورنمنٹ کا کام یہ سارے کام تو کرنا ہے پر signal کرنا advocacy کرنا یہ سارا کام بھی ہے nation کو prepare کرنا اور جو لوگ نہیں سمجھتے ان کو بیٹھ کر سمجھانا ہے ان اچھی مثالوں سے جو پاکستان میں ہی موجود ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر خاکان عجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور پی آئی اے کی privatization کے حوالے سے یا اس کے مستقبل کے حوالے سے جو ممکنات ممکنات طور پر مختلف options ہیں اس پر ہم نے بہت تفصیل سے بات کی ہے حل کوئی نہیں بچا ہے حکومت کو اس کو جو چلانے کا عمل ہے حکومت کو اپنی ذمہ داری یہ اپنے کاندے سے ہٹانی ہوگی اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک بڑے initiative لینا ہوگا اور پی آئی اے ایک ایسا ادارہ بنتا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی میشت کو لے ڈوبے کا خدا نخواستہ کیونکہ یہ بہت ہی negative impact میشت کے اوپر روز بروز ڈال رہا ہے تو اس کا مستقبل سوچنے کی ضرورت ہے آج کے ہمارے تمام امانوں کا یہی نکتہ نظر تھا اجازہ دیجے اللہ حافظ موسیقی